جی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا رس نیوز کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی آخرکار آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچ میں بھارت کو ملی جیت تو بوکھلایا پاکستان دکھجو نے دیا ایسا بڑا بیان کی جاننے کے بعد آپ کا بھی خون کو اٹھے گا تو دوستو جاننے کے کی آخرکار آسٹریلیا کے خلاف بھارت کی جیت پر اور پاکستان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں نے ایسا کیا بڑا بیان دیا اسی کے بارے میں تو آپ سب اس خبر کو جاننے کے لئے بلکل بنے رہیے گا انتر تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو یہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ جگہ سے جوڑی جو کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں پاکستان کو مجھا چکانے کے لئے بی سی سی آئی نے اٹھایا ایک بڑا قدم اچانک سے لیا ایسا بڑا فیصلہ کی رات و رات اڑا دی پاکستان کی نیند دے تو دوستو آخر کر کیا یہ اب ڈیٹ ایس کے بارے میں بھی جانیں گے اور بھی جو آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر بتانے والے ہیں تو آپ سب ان خبروں کو جاننے کے لئے بلکل بنے دیئے گا انت تک اس ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ بھارتیا ٹیم اس بار آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا خطاب اپنے نام کرے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کرنا اور دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے بس ماتر پانسو لائکس کا تو آپ ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ بھی ہمارے چینل آرہے اس نیوز پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلکی گھنٹی کو بھی جرور دوائیے گا جس سے کہ آپ کو کرکیٹ سے جوڑی تمام چانکاریاں اور اپ ڈیٹ سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو اس کے اب سب کو پتا ہے جیتا اور بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بیس اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر انہوں نے ایک سو باون نن بنائے تو ایک سو تریپن ننوں کے لکشہ کے جواں میں جب بھارتی ٹیم میدان پر اتری تو یہاں پر بھارت کی طرف سے کے لئے رہا ہل اور روحیت شرمہ اوپننگ کرنے کے لئے حالانکہ یہاں پر بھارتی ٹیم کے بلے باجوں نے شاندار پردرشن کر کر دکھایا اور بھارتی ٹیم کی آج کمان سمال رہے روحیت شرمان اس میچ میں 41 گندوں میں 60 رنوں کی پاری کھیلی اور اور اسی کے ساتھ آج بھارتی ٹیم نے 8 وکٹ سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا اور ایسے میں اس مقابلے کو 8 وکٹ اور 13 گندوں سے جیتنے کے بعد پاکستان کرکٹ دکجوں کا بکلا ہٹ پن سامنے نکل کر آ گیا ہے جیانا دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائیے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے اور ایسے میں پاکستان کے دکج کھلاڑی اس مقابلے سے پہلے بھارتی ٹیم کو پوری طریقے سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں اب انہیں دکج کھلاڑیوں نے کافی بڑی بڑی پرتی گر رہے دیئے ہیں تو آئیے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرکے کیا کرکر کس نے کیا بولا دوستو سوئے وقتر کہتے ہیں کہ بھارت وارم اپ میچ کو ایک اصلی میچ کی طرح سمجھ کر کھیلتا ہے وہ وارم اپ میچ جیت کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایونٹ کا کوئی میچ جیت لیا لیکن اس کو یہ ادھیان رکھنا چاہیے کہ یہ وارم اپ میچ بس ماتر پریکٹس کے لیے ہوتا ہے اس سے جیت اور ہار کا فیصلہ نہیں ہو جاتا بھارت اس بار گیندواجی میں کمجور نہ جارا رہا ہے جو کی وارم اپ میچ میں دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے پاکستان کے بلے باج جرور اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور گیندواجوں کی جم کر دھولائی کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ اس بار بھارت پاکستان کے خلاف جرور ہارے گا ہی اور اگر بھارت جیت بھی گیا تو وہ کچھ تھی جیتنے والا ہے تو یہاں پر دوستو اتنا بڑا گمبیر بیان پاکستان کے دکج سوئی وقتر نے دیا ہے باقی اب اگر ہم بات کریں بڑھتا اگلے بیان کے بارے میں جو اگلے بیان نکل کر آتا ہے انجمام الحق کا جہاں پر انجمام الحق کہتے ہیں کہ وارم اپ میچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی گیندواجی اچھی نہیں ہے اور ایسے میں اگر پاکستان کو میچز کو جیتنا ہے اور خاص طور پر بھارت کے خلاف تو اس کو گیندواجوں کو سمجھنا ہوگا اور بلے باجی ایسی کرنی ہوگی کہ گیندواج بے بس نہ جارائے اور اگر بھارت کے خلاف بلے باجی اچھی ہوگئی تو اس کے بعد بھارتی بلے باجیوں پر بھی اگرہ دواب بنے گا جس کے کارڑ پوری ٹیم لڑکھڑاتی ہوئی ناجر آئے گی جیسے کیٹ وڑکپ کے سیمی فائنرل میں جب نیوزلینڈ کی ٹیم نے جب یہی سیم بھارتی ٹیم کے ساتھ کر آتا تو بھارت کا کوئی بھی کھلاڑی دواب کچھ ہل نہیں پایا تھا تو دوستو یہاں پر یہ کافی بڑی پرتی کے رہن انہوں نے بھی دیا بھارتی ٹیم کو لے کر تو ہی بات کرنا کہ بڑھتو اگلے بیان کے بارے میں جو اگلا بیان نکل کر آتا ہے وہ ہے پاکستان کے حمیز رزا کا جہاں پر حمیز رزا کہتے ہیں کہ فارم اپ میچ بلی ہی بھارت جیت گیا ہے اور اسٹیلیا نے اس میچ میں اپنے سبھی گیندواجوں کو آجمایا اور گیندواجوں کو آزمانے کا مطلب یہ نہیں بنتا ہے کہ کونسی ٹیم جیتے گی اور کونسی نہیں کیونکہ یہاں پر اس نے اپنے نچلے کرم کے سبھی گیندواج اور ساتھ کے ساتھ جو گیندواج فارم میں بھی نہیں ہیں ان کو بھی انہوں نے آجمایا جس کے کارڑ بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت سکی لیکن مین ایونٹ میں ایسا نہیں ہونے والا ہے وہاں پر بھارت کے خلاف وشو کے سب سے بہترین بیشٹ گیندواج ٹکرائیں گے اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھارت بےوس نجر آئے تو دوستویں یہاں پر انہوں نے بھی کافی بڑی بات بولی تو ہی بات کر آگے بات تو اگلے بیان کے بارے میں جو اگلے بیان نکل کر آتا ہے وہ ہے واسیم اکرم کا جھاپر واسیم اکرم نے بھارتے ٹیم کو بدایاں دی اور کہا کہ وارپ اپ میچ جیت کری آپ خوشی مناتے رہیے تو دوستو یہاں پر کافی بڑی باتیں ان سبھی کھلاڑیوں نے بولی اور ایسے میں اب آپ کی کیا رائے ہیں ان پاکستانی دکجوں کے بارے میں آپ اپنی گیم دیرہ اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو یہاں سبھی کو پتا ہے کہ آسٹیلیا اور بھارت کے بیچ میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا دوسرا وارم اپ مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر آسٹیلیا کو بھارتی کرکٹ ٹیم نے آٹھ وکٹ سے ہرا دیا دراصل دوستو اس مقابلے میں پہلے تو آسٹیلیا کی کپتان ایرن فنچ نے ٹوس جیتا اور بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بیس اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر انہوں نے ایک سو باون رن بنائے تو ہی ایک سو تیرے پان انہوں کے لقشے کے جواں میں جب بھارتی ٹیم میدان پر اتری تو یہاں پر بھارت کی طرف سے کئیل راہول اور روحیت شرما اوپننگ کرنے کے لئے جہاں پر کئیل راہول نے بلے باجی کرتو اکتیس گندوں میں انتالیس رن بنائے تو وہیں سورہ کماری آدب اٹیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے حالکہ یہاں پر بھارتی ٹیم کے بلے باجوں نے شاندار پردرشن کیا کر کر دکھایا اور بھارتی ٹیم کی آج کمان سمال رہے روحیت شرما نے اس میچ میں اکتالیس گندوں میں ساٹھ رنوں کی پاری کھیل باتیں بول دیا جہاں پر آپ سبی کو ہر ایک کھلاڑی کا بیان جرور جانا چاہیے دوستو یہاں پر پرزنٹیشن کے دوران پہلے سامنے آتے ہیں گلین میکسویل جہاں پر گلین میکسویل کہتے ہیں کہ روحیت شرما نے شاندار بلے باجی کی انہی کی پاری کی بدلت ٹیم انڈیا ہمیں حراب آئی ہماری گیند باجی شاندار تھی ہم نے پوری کوشش کری کہ بھارتی بلے باجی کو روکا جائے لیکن شاید ان کی بلے باجی اچھی تھی اور اس میدان پر ان کو مدد بھی ملتی ہے حالکہ ہم اپنی گیند باجی میں جرور بدلاؤ کریں گے اور روحیت شرما جیسے کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا ہماری سب سے پہلی پریوریٹی ہوگی کیونکہ ان جیسا بلے باج اگر میدان پر ٹک جاتا ہے تو وہ میچ کا پاسہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے تو وہیں دوستو یہاں پر گلین میکسویل نے یہ بات بولی تو ہی بات کرنا آگے بڑھ تو اگلے بیان کے بارے میں جو اگلے بیان نکل کر آتا ہے وہ ہے شٹیوی سمیت کا جہاں پر شٹیوی سمیت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری بھارت کو ہرانے کے لئے لیکن شاید ہمارے کپتان نے جیسا بولا کہ ہم اس میچ میں جیتنے کے لئے نہیں کھیل رہے تھے ہمیں بس اپنے گیندواجوں کو آج مان آتا بھارت نے اس میچ کو ایک سیریس میچ سمجھ کر کھیلائے اور وہ جیتے ہیں اس میچ میں اس کے لئے انہیں خوب ساری بدھائیاں تو دوستو یہاں پر سٹیوی سمیت نے بدھائی دیتے ہوئے نجرہ ہے بھارت کو تو چلیے باگے بڑھ تو ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیس کے آپ سب کو پتائیں کہ آج بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ میں آسٹیلیا کی ٹیم پہلے بللے باجی کرنے کے لئے تو آسٹیلیا کی طرف سے ایک بار پھر سے آسٹیلیا کی ٹیم کے اوپنر ڈیویڈ وارنر اور ایرن فنچ میدان پر آئے اس مقابلے میں پہلا بڑا جھٹکا آسٹیلیا کی ٹیم کو دوسرے اوور کی پانچوی گیند پر لگا جہاں پر ڈیویڈ وارنر سات گیندوں میں ماتر ایک رن بنا کر ہی آؤٹ ہوئے اور ان کو آؤٹ کیا روی چندرہ نشوین نے ال بی ڈبلو اور اسی کے ساتھ آسٹیلیا کی ٹیم ماتر 6 رن کے ٹوٹل سکور پر ایک وکیٹ اپنا گوا چکی تھی تو وہیں ڈیویڈ وارنر کے آؤٹ ہوئے کے بعد میدان پر اترے مچل مارس سے جہاں پر مچل مارس بھی اس مقابلے میں کچھ زیادہ خاص کمال کرنی پایا تھا نے مچل مارس کو پہلی ہی گیند پر آؤٹ کر دیا اور اسی کے ساتھ آسٹیلیا کی ٹیم کو 6 رنوں کے سکور پر دو بڑے جھٹکے لگ گئے تھے اور میں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گئے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو ریسی جانکاری میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت